نیاز بیگ میں جلسے سے خطاب کرتے ہوئے مسلم لیگ نون کے پی پی ایک سو سارس امیدوار ملک سیف الملوک خوکر نے کہا کہ مسلم لیگ نون واحد جماعت ہے جس نے ملک کو ترقی راہ پر گامزن کیا جو بھی فیصلے کیے وہ ملکی مفاد میں کیے گئے اس موقع پر حاجی آس، محمد صدیق، دین محمد حاجی محمد اسلم، عارف ناز محمد شریف، خلو خان، حاجی منور، محمد شریف، غلام رسول اور دیگر نے سیف الملوک خوکر کو حمایت کا یقین دلایا ادھر پی پی ایک سو انسٹھ میں واقع دیوں کلام پنٹ کے عبدالغفار میو نے برادری کے ہمرا تحریک انصاف کو چھوڑ کر مسلم لیگ نون میں شمولیت کا اعلان کر دیا دیوں کلام پنٹ میں منقضہ کارنر میٹنگ میں مسلم لیگ نون کے رہنمہ طلح برکی اور شاہد شبیر میو سمیت میو برادری کی بڑی تعداد موجود تھی اس موقع پر عبدالغفار میو نے برادری کے ہمرا تحریک انصاف کو چھوڑ کر مسلم لیگ نون کے قیادت پر بھروسہ کرتے ہوئے شمولیت کا اعلان کیا ادھر ہیر گاؤں میں مسلم لیگ نون کے رہنمہ طلح برکی کے عزاز میں کارنر میٹنگ منقض کی گئی جس میں این اے 139 اور پی پی 169 سے میاں محمد شباز شریف کی انتخابی سرگرمیوں کا جائزہ لیا گیا محمد علی میو کے دیرے پر منقضہ کارنر میٹنگ میں رانہ مبشر اقبال راو شہاب الدین اسگر علی میو، عمر میو، عرشد میو، راو غلام محمد سمید لیگی کارکنوں اور حلقے کے بعض افراد نے بڑی تعداد میں شرکت کی ادھر این اے 139 اور پی پی 169 سے مسلم لیگ نون کے امیدوار میاں محمد شباز شریف کی انتخابی مہم کے سلسلے میں جلسہ منقض کیا گیا تتلے گاؤں میں منقضہ جلسے میں مسلم لیگ نون کے رہنمہ طلح برکی، ملک رحمت، امجد نمبردار راو شہاب الدین، ملک یاکوب، یاسر ملک اور علیاز کھوکر سمید لیگی کارکنوں اور اہل علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی ادھر این اے 139 مسلم لیگ نون کے امیدوار سحیل شوکت بٹ کے اعزاز میں باٹاپور میں کارنر میٹنگ کا انقاض کیا گیا باٹاپور روڈ پر منقضہ میٹنگ میں عثمان بٹ، بابر بٹ، علیم بٹ، اکرام بٹ، ایوب، وساوہ، ملک منیر، حسن بٹ، چوہری اسماعیل اور منور دوگر سمیت اہل علاقہ کی بڑی تعداد نے شرکت کی میٹنگ میں آمد کے موقع پر کارکنوں نے سحیل شوکت بٹ پر پھولوں کی پتیاں نچھاور کی جبکہ اہل علاقہ کی جانب سے ان کی دستار بندی بھی کی گئی ادھر آل پاکستان بھٹا مالکان ایسسیشن نے مسلم لیگ نون کی جانب سے اپنے مرکزی صدر شہیب خان نیازی کو پارٹی ٹکٹ نہ دینے پر پورے پنجاب میں مسلم لیگ نون کے امیدواروں کے بائیکارٹ کا اندیا دے دیا اکبر آزم شادی ہال گلشن راوی میں ہونے والے بھٹا مالکان ایسسیشن کے اجلاس میں پنجاب بھر کے زلی صدور اور سیکرٹریز نے شرکت کی اس موقع پر مرکزی جنرل سیکرٹری مہر عبدالخالق نے اجلاس کے دوران ایک قراردات پیش کی جس میں کہا گیا کہ پی پی ایک سون چاس کے ایم پی اے کے امیدوار شہیب خان نیازی کے حق میں سابق ڈیپٹی سپیکر اور نون لیگ کے ایم پی اے کے امیدوار رانہ مشہود کو دستبردار کیا جائے ادھر پی پی ایک سون چاس سے ایم پی اے کے امیدوار شہیب خان نیازی کے عزاز میں کارنر میٹنگ کا انعقاد کیا گیا گلشن راوی اے بلوک میں شہیب خان نیازی نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے دیرینہ ساتھیوں کے خواہش پر ہی میدان میں آئے ہیں کیونکہ حلقے کے عوام سابق ایم پی اے سے ناخش ہیں جس کے باعث مسلم لیگ نون کو یہاں نقصان ہو سکتا تھا عوام نے ان کا اسی طرح ساتھ دیا تو وہ گیارہ مئی کو کامیاب ہوں گے ادھر کالا خطائی روڈ پر واقع حبیب میریج ہال میں حاجی محمد رفیق ایجانب سے این اے ایک سو اٹھارہ سے مسلم لیگ نون کے امیدواروں حاجی ملک ریاض اور پی پی ایک سو سنتیس سے خوجہ امران نظیر کے عزاز میں جلسے کا احتمام کیا گیا سابق ایم پی اے حاجی رانا اقبال کا کہنا تھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے گزشتہ پانچ برسوں میں عوام کی دن رات خدمت کی ہے خوجہ امران نظیر نے کہا کہ پاکستان مسلم لیگ نون عوام دوست جماعت ہے ادھر گوال منڈی میں مسلم لیگ نون کے رہنما رمضان بٹ نے مرکزی انتخابی دفتر کا افتتاح کر دیا ریلوے روڈ پر قائم کردہ دفتر کی افتتاحی تقریب میں میاں حمزہ شباز کے استاد پروفیسر سلیم شفقت علی پاشا مون گجر کالا گجر ملک حماد ملک لیاقت اور ملک ادریز سمیت اہل علاقہ کی کثیر تعداد موجود تھی دوسری جانے سوائی حلقہ پی پی ایک سو پچاس کے کارکن اقبال جٹ ملک توبہ منور خان نے مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کر لی لیاقت چوک سبزہ دار میں خادم نمبدار کے ڈیرے پر کارکنوں کی بڑی تعداد نے پی ایم ایل این کے حلقہ این اے ایک سو اکیس اور پی پی ایک سو پچاس کے امیدوار مہرش تیاق کا پر تفاق استقبال کیا اور پھولوں کی پتیاں بھی رچھاور کی اس موقع پر امیدوار مہرش تیاق کا کہنا تھا کہ کیونکہ انہوں نے اپنے دس سالہ دور میں ریکارڈ ترقیاتی کام کرائے ہیں اور اب بھی این اے ایک سو اکیس اور پی پی ایک سو پچاس کے غیور امام نے ان کا ساتھ دیا تو وہ اپنے حلقے کو شہر کی موڈرن سوسائٹیوں سے پیچھے نہیں دہنے دیں گے ادھر پی پی ایک سو چالی سے پاکستان مسلم لیگ نون کے امیدوار ملک محمد وحید کے اعزاز میں غازی آباد کے تاجروں نے جلسے کا انعقاد کیا اس موقع پر محمد رشید چودری رفیق محمد اسلام چودری امجد اور نسیم کریش سمیت کارکنوں کی بڑی تعداد موجود تھی کارکنوں اور تاجروں سے خطاب کرتے ہوئے ملک محمد وحید نے کہا کہ ملک کو مسائل سے نکالنے کے لیے میاں محمد نواز شریف سے بہتر قیادت نظر نہیں آتی عوام کو درپیش مسائل کا حل مسلم لیگ نون کے منشور میں موجود ہے دوسری جانب کوپر روڈ پر مسلم لیگ نون کی خواتین ورکس کی جانب سے میاں محمد نواز شریف کی کامیابی کے لیے محفل ملاد کا انعقاد کیا گیا محفل ملاد کے اختتام پر اسلام کی سربلندی ملکی ترقی و خوشحالی کے ساتھ ساتھ میاں محمد نواز شریف کے انتخابات میں کامیابی کے لیے بھی خصوصی دعا کی گئی ادھر مغل پرہ لنکڈ روڈ پر مسلم لیگ نون کے پارٹی آفیس کے افتتاد کے موقع پر پی پی ایک سو چالی سے مسلم لیگ نون کے امیدوار حاجی محمد ملک وحید رانہ اخلاق ملک شریف شیخ حاصف میاں فیاز رانہ خالد میاں فیاز ڈاکٹر عبد الرزاق منان مغل اللہ رکھا اور ملک اللہ دیتا سمیت مسلم لیگ نون کے ورکس کی کثیر تعداد نے شرکت کی پارٹی دفتر کے افتتاد کے موقع پر حاجی ملک وحید نے کہا کہ مسلم لیگ نون الیکشن میں تاریخی کامیابی حاصل کرے گی ادھر حلقہ پی پی ایک سو ارتالی سے مسلم لیگ نون کے امیدوار چودری اختر رسول نے نواب پورا میں آزاد امیدوار سبا محمود کی رہائشگاہ پر ان سے ملاقات کی اس موقع پر نواب پورا کے سماجی و سیاسی رہنماء رانہ عظیم میاں شاہد جیو حاجی ارشد علی انساری حاجی حفیظ اور دیگر بھی موجود تھے چودری اختر رسول نے سبا محمود کے تحفظات دور کرنے کی یقین دہانے بھی کرائی